مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں اندنی بھائی ہاتھ اٹھا کے پڑ دوہائی پا دیو مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں رب کے سجد خدایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیا اور دوجھ نہ دی کھڑی چکے درپیوں دوجھ نہ دی کھڑی چکے درپیوں حق دی راتیں پھر پایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیا رب کے سجد خدایاں پہ گیا اور سجد میں چڑی آنکھ جوراں اگ گیاں اس سجد میں چڑی آنکھ جوراں اگ گیاں کفر دے چہرے پہ چھایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیا رب کے سجد خدایاں پہ گیا اور آمین آدہ چند عظمت چڑ گیا آمین آدہ چند عظمت چڑ گیا کفر دے چہرے پہ چھایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیا رب کے سجد خدایاں پہ گیا مصطفیٰ آنکھ جوراں حبیب پاکستان اللہ رب العزت دے حمد و صلات و غاد درود و سلام بارگاہے سید لبیہ محبوب کبریہ شافر رز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدارِ بتحار سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ شفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اس جامعہ مسجد غوثی آپ نوے ای بی عارف والد در نکات پذیر ہیں میں شکر گزانا عجمن غلامان مصطفی نوے ای بی عارف والد تمام نوجبان عرقین در جنان سعظی مشان معافل مبارکتہ احتمال فرمایا منو اور احبابنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم در ذکر پاکتہ موقع میں اثر فرمایا فاضل متشم حضرت علامہ مولانا کاری محمد احمد یوسف صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد حاضر اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے عظیم سناقان رسول جنابی محمد شہزاد عالم خادری صاحب جنادی رساطت اور ماری فتن میں آپ احباب دی زیارت لی حاضران علاقہ بھار دے علماء کرام آئیمہ مساجد و خطبہ تشریف فرمانے استاذ الحفاظ استاذ القرآن حضرت علماء حافظ و کاری محمد رمضان صاحبی تشریف فرمانے میرے انتہائی موضت محترم جناب سردار بشارت علی دوگر ساہے آپ بھی میرے ناق تشریف لکے آئے میں انہاں نبی خوش آمدید کہنا بگر علماء کرام تشریف فرمانے میں فردن فردن نام تو واقف نہیں ہوں بس دعا گوہا کے لب تعالی انہارات اندھا صدقہ جیرین نبی کریم نگار سعود تنگار حیراج گزاریاں اور صدقہ اس رات جیس راتی صبح حضور اپنی ماند گودش تشریف لکے آئے انتہ زمین محفل نے انجمند نوجوانہ نے بہت خوبصورت اندازن نبی پاکدہ بہت خوبصورت ملاد احتمام کی اتاب دی ربی علوہ شریف دا عظیمہ مکرم تشریف لکے آئے گلی گلی بازار بازار ہر قریہ ہر گوچہ ربی پاکدہ ملاد شریف دی لائٹنگ اور جھنڈیاں دنل سجنہ شروع ہو گئے ایک لکھ چوی ہزار کا مبیش امری اکرام علیہ وسلم صفحہ حسدی تشریف لکے آئے ہر نبی دا ملاد میرے نبی نے منایا ہر نبی دا ملاد میرے نبی نے سنایا واری ایک عملی والدی تو اللہ نے فرمایا وخاطم النبی جین فرمایا معبوب آساتو ہنو سارے نبیاں دا خاتم بنا کے پیجئے تو خیال آیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں تو میں سارے نبیاں دا ملاد سنا چلیا تو میرے بعد میرے ملاد کون سناوے گا اللہ نے فرما سنیا تو سارے نبیاں دا ملاد سنا جا کی ہویا جا تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تین غلامی اجتے دے دے مگا جے گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جا من تبین محمد رب کونہ کھے گا اسی احل سنت و جماعت بڑے خوش نصیبان کہ اللہ نے ساڑی حضور دا ملاد منامتی ٹیوٹی لگائی گرامی قدر حضر رات کافی بیٹ گئی مگر میں بڑا اعتماد دیکھ کے تیچ رہی لگ رہے کہ محفظ ہونے شروع ہوئی ماشاءاللہ تو اسے بلکل جاگ رہے ہو میرا تھوڑا گڑی دا پرابلم سی جس وجہ تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا چونکہ لاہور میں گڑی کم سی ضروری ہو کروان واسطے بھیجی سی تو مکینک نے اٹھا جی کہ آج گڑی ٹھیکی دیت وارڈو تو انہوں سلو چلایا جی تیز نہ جایا جی تو اس واسطے میں انہوں سلو آنا جس وجہ تو تھوڑا لیٹ ہو گئے انہوں میرا دل لے کہ میں جلدی جلدی تو انہوں ملاد والے ویڈے چل رہا ہوں میرا دل لے کہ میں تو انواج ملاد شریف دے حوالا نا دی تیاری کرا کہ جامعہ کے ماہ نبی اللہ والشریف آ رہے ہیں اہل سنت و جمادی کی ڈیٹی ہے اور اسا ملا شریف کس طرح منانا ہے گرامی قدر حضرات ایک لکھ چوی ہزار انبیاء آئے اللہ رب العزت نے ہر نبی دے کتابہ نازل کی دیا تو انہوں ہر نبیان دے شانہ بیان کی دیا واریہ آخری نبی جی تو اللہ نے اپنے محبوط قرآن نازل کی تا علیف لامی دی علیف دی چوٹی تلے کے ورناف دی سین دے کھرے تک اس سالا قرآن اللہ نے کنات مصطفیٰ دی صورتی چھے گلدستہ پیش فرمایا میں جب یہ آیت مبارکہ پڑی اس آیت مبارکہ جب اللہ نے اپنے محبوب مکرم و محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا ملا شریف بیان فرمایا ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ ہی و برحمت ہی فرمایا میں نے محبوب کریم علیہ السلام اللہ بکھلو تے مٹھا جا بولو ارشاد فرما دیو کہ جب اللہ دا فضل رو دی رحمت ہو جائے فابدالک فلیفرہو چاہی دائے و کے دوسری جشن مناؤ خوب خیر امیمہ یجمعون فرمایا ایت دو ہڑ جمعہ کے مانالو بہتر اس آیت مبارکہ جب اللہ نے دو چیزہ نو بیان فرمایا فرمایا جب فضل دی رحمت ہو جائے پھر جشن مناؤ حالانکہ قرآن مجید اللہ نے دوسرے مقام تے فرمایا ان اللہ لا یحب الفارعین اللہ فرما دے کہ جشن منان والے پسند نہیں مگر اس مقام تے اللہ نے سیغ عمرن الحکم فرمایا فلیفرہو فرما جشن مناؤ عرض کی تیالہ تیلوں کے جشن منان والے پسند نہیں اللہ نے فرما جتے میں جشن منان والے پسند نہیں پر جدو میں فضل دی رحمت کرام پھر جشن منانے آجے انہیں باتیں مختہ ہو گئی کہ فضل دی رحمت ہوئے پھر جشن منانے اور اہل علم حضرات شریف فرما اللہ نے لفظ ارشاد فرمایا فلیفرہو اے نہیں فرمایا فلیام ادو عبادت کرو فلیرکعو رکو کرو فلیس جدو سجدیں کرو فلیان فہم خیرات کرو نہیں اللہ نے فرمایا فلیفرہو فرمایا جدو میں فضل دی رحمت کرام پھر جشن مناؤ جشن مناؤ انہیں باتیں مختہ ہوگی کہ فضل دی رحمت ہوگی تے جشن منانے آؤ اللہ دی بارگا چارز کرگی یا اللہ درہ اے بھی فرما دے فضل کیے تے رحمت کیے انہیں پڑھئے قرآن بھائی بھائی نوے ای بی والے ہوگی رات ڈیٹھ بجدہ ٹائم ہوگی میں سیالکورتو دوڑی زیارت لی حاضر ہویا میں نو سبحان اللہ لکھا کہ تکاوت ہوتا رہو نقیب صاحب بھی رکھا جلے گی اوکیہ رہے سن کے آسی صاحب برون ملک اومن یا پاکستان اومن کے دنیا محبت کر دی الحمدللہ حلاظلی پس چند دن دے بادی میں جا رہے ہیں انگلینڈ دے اندر بھی اور یورپ دے اندر بھی جپان بھی تو سارا ملاشری دمہینہ تقریبا باری پوری دنیا چی گزر جانا میرا تو انہوں پتہ لگے کہ بھئی آسی صاحب باری سبحان اللہ نہیں کروا دے اپنے ملک والے بھی سبحان اللہ آخ دے دے انہوں اپنا ترنال دے دا ہاتھ چوکے نہیں کچھ ہی سبحان اللہ فرما ہو کہ مدینہ آواز جاوے سٹیج والے میں سنے شام دا تو سی بول لے نہیں بھئی انہوں تو آنی والے بھی جڑے علمات علاوہ بیٹھے ہونا سارے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا بلما آمین فرما من میری دعا کبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امیت ابونال حاج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹمپر مدینہ گزار کے آوے ہاتھ جا کے جڑا ایس تو اچھا بولے اجرات سوئے دے خوابے چکملی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے مافل جسونے دا دیدار کرا دے آہون کامے تھے رکھے ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ گوٹے چھوڑو نا تے نال دے بندے دا بھی ہاتھ چکے تے اپنا بھی تے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں نے انجل لگے مافل ہونے شروعیے کلا خراب ہو جائے صبح لوگ کچھ اندرے گلے نکی ہویا اکھی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجاب فرمائے یا یعنی بیوئلہ رسلہ کساہدا ومبسر ونبیرا ودایا الیلاللہ بیدنہی بسراجا مدیرا ومبسر المؤمنین بیأثنے لہم من اللہ بدلا کبیرا اللہ نے رجاب فرمائے اپنے یار دیوار یہی فرمائے کبیرا اللہ نے رجاب فرمائے ایمان مبارکو میں تو ہاڈے کول میرا یار میرا مکٹا فدل پر جو آگے اپنے یار دیوار یہی فرمائے کبیرا اپنی رحمہ در اشان اپنی یار ملکیتاو فرمایا جالی کا فضل اللہ یونی ہی میرے شاہد و اللہ حضر فضل العطیم پروردیگار نے فرمایا آج جملی والا میرا فضلیں ارد کی دیا اللہ سی تینوں فضل سمجھے دے رہے آو اللہ نے فرمایا میں نے فضلہ والا ماں فضلتے محمدی ذات ہیں اللہ نے اپنے یار دے فضلتا دی کر فرمایا فلو لا فضل اللہ علیکم ورحمت ہو لکنتم من الخاشرین پروردیگار نے فرمایا جے میرا یار میرا فضل بن کے نایاں ڈاو دوسر ہاتے جرائے جاناں سے ارد کی دیا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل قبلی والا ہے ارد کی دیا اللہ تیری رحمت کونے فرمایا بھا میں رسل اللہ کا اللہ رحمت اللہ عدمی پروردیگار نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا ہے میری رحمت بھی کملی والا ہے فرما بذکروں نعمت اللہ علیکم اذکر تم آدان فاللہ فبین قلوب کو فاستخص بھی نعمت ہی اخوا قبیان پروردیگار نے فضل بھی کملی والا ہے ارد کی دیا اللہ اپنے یار نوکیڑا فضل دے کے بیجے آئی اللہ فرمایا ماہ داغ دینے نا بھالی یا کسے نوما ایک فضل اتا کی تاو کسے نوما دو فضل اتا کی تے ہیں کسے نوما تیرے فضل اتا کی تے ہیں فرمایا کملی بھالی یا تینوما دے کے فضل نہیں بیجی آؤ تینو پناہ کی اینجد فضل بیجی آئے جدروں جدروں لنگ جا جاوے گا فضل کر دائی جاوے جنہ جنہ سمجھ آئیو چاہے بولے سبحان اللہ اللہ نے فرما سونے اتنو متنے کے فضل نہیں فضلن کبیرہ فرمایا میں شب تو بڑا فضل بنا کے محمدی ذات نو بیجے آئے میری ملت نو جوانو نوے ایوی والے ہو عارف والا بورے والا ویہاڑی زلہ اور دیگر قرب جوار تو حاون والے ہو اللہ نے قرآن جب فرمایا میں فضل سے رحمت کران تجشن مناؤ تنالی فرمایا میرا فضل بھی کملی والا تنالی فرمایا میرا فضل بھی کملی والا پتہ چلیا آج جب میں مسجد غوثیہ چاہا اسی بیٹھے یا نا سانو انجمن غلامان نے مصطفیٰ والا نہیں بیٹھایا سانو رابط قرآن نے بیٹھایا رابط قرآن نے سانو بیٹھایا اللہ نے فرما کے جشن مناؤ جب فضل سے رحمت ہو جائی اسی او سے فضل سے رحمت شکریہ دا کرنایا ملاد مناؤ کے اسی دو کم کرنا نیا ایک رابط شکر دا کرنا نیا تیرا شکر ہے کوئی اپنا محبوب کسے نو نہیں دیدہ دینا تے در کنار کوئی ویکھن نہیں دیدہ تو اسے تھوڑا جو سبان اللہ حولی بولو بار آواز نہیں جانے چاہیے ہاتھ بلکل نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے کوئی لگر شنگر ہے کی نہیں بھئی کراشڈ ہے ایک ہم مڑا کی تجھ ساڑھے سیال کوٹ کندھنے کہ پکھا بٹیرا بھوتا لڑتا ساڑھے سیال کوٹ ای بھی کہندھنے جیدہ کھائیے اُدھا کھائیے جیدہ امی نے دس کے بھیجیا ہے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر دے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کیا آپ پندہ سبحان اللہ کیاں جو کہا ہو جائیں گا جیدہ حضور دے لنگر دے پلدہ اچھا بولے سبحان اللہ کوئی کسے نو اپنا محبوب نہیں دیدہ دوسرا سے سیدہ آمین پاک انہوں مبارک بات دینا نیا کہ نبی پاک دی امی جان تو انہوں مبارک ہوئے تو انہوں گودی چراب دا ماہی آیا گودی چراب دا ماہی آیا انہوں میرا دل کردہ کہ آم جتنا کلام کیتا ایدھی اسان یہ ترجمانی میں حضرت پیر باہو کھولو نہ کروا کے دے وہاں بے مرشد چپنا بے جیدہ مرشد مولا علیہ اوہ بولے سبحان اللہ آرپان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ بسم اللہ مرشد چپنا بے جانا پہارا ہوں نال زفاد کے سربر عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حد بے حد ضرورد نبی تیرے جیدہ اے عید سارا ہوں میں قربان مرشد چپنا بے جنہ ملیا نبی سہارا مرشد چپنا بے جنہوں آخرتے بندہ آوے جیدہ آخرتے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتے مل دی ہے آخرتے مل دی ہے میں کچھ اور نہیں کہنا آخرتے مل دی ہے جیدہ آخرتے آوے انہوں جگہ بھی آخرتے مل دی ہے کہ تو پوچھنا ملاد منونا کتے لکھے رہے ہیں آیا تو ساری عامتہ تو آخرتے جنت سے سارے تو پہلے جانا ہے آجے بھی پوچھے دیو ملاد منونا کتے لکھے رہے ہیں اے فضل نہیں کم نہیں والے دا کہ آئے اسی آخرتے جنت سے سارے تو پہلے جانا ہے آجے میرا دل کر دا نوے ای بھی والے ماں تو انہوں فضل سنا وہاں کملی والے دا بھئی جیدے جیدے تے کملی والے دا فضل ہے وہ بولے سبحان اللہ آجے تے میں شروع ہو یہاں فضل کیے اللہ نے عزل دے دن جدو کلم نو پر منت تقدیران لکھ لوح محفوظ تے کلم اس طرح کر کے تے لکھن لگی تے مڑ کے لگی لکھن 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 اللہ نے عزل نو علیہ السلام دی امت دا قانون لکھن 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 لک اللہ فرمائے حضرت دعوت علیہ السلام دی امت دا قنون لکھ کلم نے پھر پچھا یا اللہ اس امت دا قنون کی یہ اللہ فرمائے قنون پرانہ یہ نیک جنہ چہ جانگے ایک گناہ گار دو زخے چہ جانگے کلم نے لکھ کے عرض کی تیب ہون اگے کی لکھا اللہ فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قنون لکھ یا اللہ انہاں دا قنون کی یہ اللہ فرمائے قنون پرانہ یہ نیک جنہ چہ جانگے گناہ گار دوزر خیچے جانگے ایک لکھ تیز آر نو سن نڈے کمو بیش امدی یادیاں امدان دا قانون لکھن دی باری آئی کلم نے ہر بار پچھا کی لکھا اللہ نے فرمایا قانون پرانا یہ دیکھ جنہ چا جانگے دیکھ گناہ گار دوزر خیچے جانگے نو جوانو جرے پہلے باری آئی آخری امد دی اللہ نے رشاہ فرمایا کملی والے دی امد دا قانون لکھا کلم نے پوچھے نی کی لکھنو ہے آپی لکھن لگی اللہ نے فرمایا قلمیں تھار جاؤ کی لکھن لگی ہیں کیا لگیا لیا آخری امد دی باری آگئی ہے کانون پدل دائی نہیں میں پہلا قانون لکھن لگیا اللہ فرمایا قلمیں تھار جاؤ ایتھے کانون پدلنا ہے کیا لگیا لکھی لکھا فرمایا لیک امد گناہ گار رب بخشن آ امد گناہ گارے چھوڑا سپیکر بیٹا سپیکر قریب کر لگ جنہیں دا پریشر ہیں نو جنہیں دا قریب کر لگ امد گناہ گارے تے رب بخشن آرے امد مذنبتم و رب غفور امد گناہ گارے تے رب بخشن آرے عجیبی پوچھنا ملاد منہونا کی تے لکھا ہے اس ساری امدان دا قانون مکھرا ایک تیرہ تے میرا قلیان دا قانون مکھرا اے فضل نہیں کملی والے دا اے فضل نہیں کملی والے دا اے صبح جے تُسا اپنی قدر تے ملاد دی قدر وکھنی ہوگے نا تے سویرے کے سے فروٹ واری ریڈی تے کھلو جایو تے تھوڑی دیر کھلو کے وے کیوں ملا کوئی گاہ کے انجدہ بھی آنے جنہا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لیلو تے تو ہاڑی دکان تے جنہا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ سارا منو دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی تتاس درجن کھیلے لے لیے تے دکاندار بیچے ایک گلیا کھیلہ پا دے بے تے اسی اکیلہ دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے ہیں سعودہ کھڑا لینا ہے با یار تو تے میں تس درجن کھیلے ہیں چے ایک گلیا کھیلہ کبول نہ کریے او دا ملاد نا ملا یہ جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا دے تے آکھا گندے مندے منو دے دے میں کرم دے نگاہ کر کے انہوں نے انجدہ بنا دے میں گا کے نبی بھی انہوں نے شامل ہون دیا دعا میں کریا کر رہ گیا میں قربان دینا تھی باہو جنہاں ملیا نبی سوہارا ہوں ایسا اور انہوں نے ای بی والے کٹھے ہو کے نا او علاقے دے تھانے دار کو چلیے تے آکھیں جے ساڑے آکھیں ایک قاتل چھوڑ دیو کہ انجری دوی صاحب وہ چھوڑے گا نہیں نا اسی یہ سارے موززین انہوں نے بھائی ایم پی اے صاحب سارے سی کٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار کو جا گئے اکھیے کراتی ایک قاتل پکڑیا تے ایسی موزز لوگ آیاں ساڑے آکھیں چھوڑ دیو چھوڑے گا نہیں نا پتہ چلے ایسی سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا ساکتے خدا ملاد نہ منائیے جنہیں رابط سارے گناہگاری چھوڑا لانے نال شفاعت سرور عالم چھوڑا سی عالم سارا ہو میں خربان تینا تھی باہو جنہیں ملے آن نبی سوہارا ہو میری ملے دینوں جوانوں اف حضل جے اس کا ملی والدہ پری تدی گل سنا ماں بولی نہیں آہ 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 اچھا وولو سبحان اللہ آہ 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 بری اسرائیل یہودی مچھلیاں پکڑ دے سا مچھے رے سا اللہ نے اچھاد فرما کہ ہفتے والدہ مچھلیاں نہیں پکڑنیا چھٹی کر دیں تو کیونکہ جمعہ مسلمانہ بھی ایتہ دینے ہفتہ یہودیاں دا اطبار عیسائیان دا کونیں اند والدینے فرما کہ جمعہ مسلمانہ بھی ایتہ دینے اس طرح اللہ نے یہودیوں نے ہفتے دے دن اطاق کر دیتا ادھر یہودیوں نے فرما مچھلیاں نہیں پکڑ نہیں ہیں تو ادھر مچھلیاں نے حکم ہے کہ دریاج جانا بھی مچھلیاں کہ توسر ہفتے والے دن کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑ نہیں ہیں اللہ نے فرما کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں انہوں نے نوجوان یہودیاں بزرگاں کو لبیٹھ گئے باپیاں نے کہنا کہ بابا جی کو کلیا دوسو کہ ہفتے والے دن مچھلیاں آندیاں بھی زیادہ نہیں پکڑنیاں بھی نہیں باپیاں نے مشورہ دیتا کہ اس طرح کرو تریاج چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھروں تک لے یاؤ مچھلیاں جو دو ہفتے والے دن تریاج آمر گیاں انہوں نے نالیاں دے ذریعے تو انہوں نے گھروں تک آ جان گیاں کہ اپنے گھروں تک ہاؤز بنا لو ٹینکیاں بنا لو ٹینکیاں بھار جامل گیاں کہ اتوار والے دن پکڑ لیا جائے بے اینہی اس طرح ہویا انہوں نے چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھروں تک لیا دیا اپنے گھروں جو انہوں نے سہن زندر ٹینکیاں بنا لیا ہاؤز بنا لے ہفتے والے دن مچھلیاں نالیاں دے ذریعے اتوار دا دلو ہویا نا وہ جڑے رابط حکم نہ مچھلیاں ادھر آئے آسان اس سے رابط حکم نہ لگا وہ آپس پلٹ گئی ہیں انہ دے حاؤز خالی ہو گئے اللہ دی خدرت میں جلال آیا کہ اینہ میری حکم عادل لی کی تھی ہے اینہ میری گل نہیں منی اللہ نیری جا فرمایے کونوں کی ردت اللہ خاصی پربادی کا نیری جا فرمایے پندر بن جاؤ اونہ دے نو جوانہ پندر بن گیا اونہ دے بڑے رے خنزیر بن گئے نو جوانہ نے مچھلیاں پکل لیا اللہ نے انہ دیا شکلاں بدل دی دیا کم لیبا لے دیا غلاما جدو شامنو کامو دو گھرے آ جاندے اپنے کمرے دیا انہیں دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کروں نہ لے سچیا کروں میں پچ پچ جکیڑے گناہ کر دا رہے ہوں میں جوانی جکیڑے گناہ کر دا رہا ہوں میں پڑے پہ جکیڑے گناہ پہ کرنا ہوں ساری دنگی دے گناہ یاد کر کے اگ کھول کے آئی نہ بے یہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد کا ملاد منایا کر کیونکہ رب تیری شکل والا نیوں پہ آبے خدا یہ تیار نو یار دا مو پہ آمار دا انہیں گناہ کر کے بھی رب تیری میری شکل نہ بدلن دے یہ پھر فضل ہے نا کملی والے تھا انہیں کی کتابہ سب مچھلیاں پکڑ لیاں اللہ نے بندر بنا دیتے خنزیر بنا دیتے میری ملت ہے نو جوانو یہ ملت کیڑا گناہ نہیں پہ کر دی دو دے چپانی پائی جا رہے ہیں شرابہ پیتے جا رہے ہیں چوریاں مال کھا دے جا رہے ہیں پر رب شکل نہیں بدل دا کیوں وما کانندہ ہمیں